بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی فور سٹوڈیو سے ایک سائل اور ان کا حل میں ہوں آپ کے ساتھ ملک روز بیر اور میرے ساتھ موجود ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں سیاستدان ہے منڈی بہودین کے اجاز احمد جنجوہ صاحب اور ساتھ موجود ہیں منڈی بہودین کے نوجوان صحافی ہیں شاہ نشب صاحب آج کا جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ ہے لارگ ٹاؤن اور کرونا وائرس کے متعلق ہم باتچیت کریں گے پہلا سوال میرا اجاز جنجوہ صاحب سے ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی طلابی جو ہیں وہ لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وبائی آفت پورے دنیا پر اس رکر مسلط ہو چکی ہے جس سے بہت زیادہ نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں یہ ایک انتہائی ملک مرد ہے جو ایک وائرس سے شروع ہوتا ہے اور انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو احتیاطی تطابیر ہیں سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں کو بار بار اور اس کے علاوہ یہ سینیٹائزر ہے سر کم از کم دس سے بارہ بار سابن سے بیس سیکنڈ تک آراتوں کو اچھی طرح ساف کرنا ہے دونہ ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحضیت مسلمان پانچ وقت نماز بھی ادا کرنی چاہیے حضور جب کیا جاتا ہے تو اس سے بھی ہاتھ ساف ہو جاتے ہیں چہرہ بھی ساف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کئی عذاب جن کو ہم وائرس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ دھول جاتے ہیں اس کے علاوہ جب نماز بھی اس سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس وائرس سے نجات دے ملتی ہے پھر یہ حدیث بات کے جب بھی آپ کھانا کھائیں آج دھویں تو سب سے جو اہم بچاؤ کی تدبیر ہے وہ ہے آتھوں کا دھونا اس کے علاوہ جب آپ کو کھانسی آئے یا چھینک آئے تو کم اگم اپنے چیرے کو ڈھمنا یہ بھی ان احتیاطی تدبیر میں ایک بہتر تدبیر ہے اس کے علاوہ یہ ماسک جو صرف کرونا نہیں باقی تمام نقصان دے وائرس سے بھی ہمارے بچاؤ کا دلیہ ہے اس کو چیرے پر لگانا اور اگر یہ اس جیسا ماسک آئے بلاؤ تو یہاں پہ اقتار ہوتی ہے اس کو ناک کے ساتھ ایسے ٹچ کرنا اس سے ہم مختلف بارس سے محفوظ رہا سکتے ہیں آتھ ملانا یا اپنے میر ملاب کو ذرا کم کرنا محفلوں میں کم جانا مجمع نہ لگانا اور اپنے گھر میں بھی خود کو بحفاظت اندر رکھ بیٹھنا نہ کہ باہر بزاروں میں رش منانا بزاروں میں جائیں انتہائی مجبوری کے عالم بزار کرتے ہیں جی شاہن اشو صاحب ویلکم پروگرم میں آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے لوگ کو کیا چاہتی تضابیر استیار کرنی چاہیے ہیں دیکھیں فرسٹا فال تو لوگوں کو گھروں میں رہنے کی زیادہ ہدایات کی گئیں گی گورنمنٹ کی طرف سے گھروں میں رہیں تو کرونا کے حوالے سے میسید میرا جو یہ کہ عوام کے لیے گھروں میں رہیں اور اپنا جو ہے فاصلہ کم از کم جو ہے رکھیں چھے سے آٹھ فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آئیسولیشن کر لیں گھر کے اندر ہی رہیں مزید اس پہ جو ہے آ جاتی ہیں چیزیں کپی چیزیں آ جاتی ہیں کرونا کے حوالے سے کہ اپنے جیسے جنجوہ صاحب نے بتایا ہے ساری چیزیں انہیں واضح کرتی ہیں ہاتھوں کو دھونا ہاتھوں کو دھونا سینٹائزر کا استعمال کریں اور ماسک پہنے اور جب باہر میں کرتے ہیں تو گلاپس ویارہ یوز کریں ماسک پہنے یہ چیزیں ساری شامل ہیں شامل یہ جو دکانے کھلی ہیں جیسے میڈیکل سٹورز یا کریانہ شامل ہیں ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو بھی خطرہ تو ہے نا تو کیا جو ہے تیار کریں وہاں پر تو لوگوں نے آنا جانا ہے رشت لگا ہوئے رشت تو بلکل لگا ہوئے لیکن گورنمنٹ نے قائدہ طور پر ایک پوائنٹ دیئے بے سرکل بنا کے دیئے ہوئے شامل 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 کو تو لوگ لیکن یہاں پر کوئی اتحاد کوئی آرہ نہیں کر رہے اپنی مرضی کے تائد ہر ہم بندہ لگا ہو ہے بکاندار کو دیکھ لیں نہ گلپ سے ہم کے پاس نہ مارکز پینا ہو ہے کوئی اتحادی تدابیر نہیں ہے لیکن اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے سارے ناظم صاحب آپ پر یہ فرمائی کہ جیسے پورے ملک میں لاک ڈاؤن چال رہا ہے کورونا وائرس کی شہریوں کو کیا کرنا چاہیے کیا پابندی اختیار کرنی چاہیے کس طرح اس لاک ڈاؤن کا احترام کرنا چاہیے اس بارے میں تھوڑی سی جو ہے آگائی دیت جی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کو مزاد کی شکل دے رکھی ہے ہم بزار میں یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ لاک ڈاؤن پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو میرے سلسلے میں عوام سے گزارش ہے آپ ضرورت کو ضرورت کے تحت صرف اور صرف کام از کام دار کا ایک فرق سب دی لینے کے لیے جائے یا دیگر ضرورت زندگی کے خرید کے لیے جائے تو گورنمنٹ تو سارے کے سارے اگ دمات کا رہی ہے لیکن ہم لوگ اس کو سنسیر نہیں لے رہے ہمیں چاہئے ایک تو جب دکان پہ گاہ کھڑے ہوں تو کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں جب وہ اپنا سوردہ سلف لے کے باہر نکل جائیں اس کے بعد ہم اپنی باری کے لیے وہاں پہ جائے خریداری کریں تو یہ بداروں میں رش جو لگنا ہے میں سمجھ تاہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کچھ دوست بھی ہم جا کے لوگوں کو اویر کر رہے ہیں کہ کائنڈلی خدارہ یہ وقت سخت وقت ہے آفت کا وقت ہے اس میں ہم نے حکومت کے ساتھ بھرپور تابن کرنا ہے جو حکمات حکومت دے رہی ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے ہیں لاغ ڈاؤن جو کیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاکستانی کم اس کے کچھ خلاف برزی بھی کر لیکن میں تمام سیور سوسائٹی کو لوگوں سے انتظامی سے پولیس والوں سے باقی افسران سے فوج والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کو بڑے پیار سے سمجھا یا جائے اس کی ملک ملک اس کی مطلب رقصانات ہیں ان سے آگا کیا جائے تا ہم نے ہی سب سے پہلے لگایا تھا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں اس سے لڑنا ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو مقابلے کے لیے سب سے پہلی شرف جو ہے وہ ہے احتیاط ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر احتیاط کرنی چاہئے اس کے پار اپنے دوستوں کو بھائیوں کو ملکہ شہریوں کو ان چیزوں سے حقا کرنا چاہئے تو آج نائنٹی فور نیوز چینل کے حوالے سے میں ذلا منڈی پودین بلکہ پورے پاکستان کے عمام سے یہ گزارش کروں گا کہ حکومتی حضائیار پر عمل کریں حکومت نے یہ لاک ڈاؤن یا جتنے امتظامات کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے کیے ہیں ان پر عمل درامت کر ہی محفوظ رہ سکتے ہیں تو کوشش ہم یہ کر رہے ہیں آپ سب بھی کریں کہ پیار اور محبت سے کہیں پہ کوئی بھی ایسا سسٹم نہ آئے کہ لوگوں کے عزت خراب ہو یا کسی کے ساتھ کوئی اس لاک ڈون کا احترام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں گھروں میں انہوں نے آپ کو isolate کیا ہے بلکل ہی وہ جو ہے انہوں نے ایزی لیا ہوئے کیا کہتے ہیں آپ اس بردے دیکھیں دیکھا جائے کہ خلاف وزی تو زیادہ ہو رہی ہے ڈبل سواری چل رہی ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کو مزاق بنائے ہو ہے نکرون کو دیکھا چاہے کہ ہر طرف دیکھیں مارکیٹس کے اندر دیکھ لیں جہاں دیکھ لیں حوام بیٹھی ہے مختلف پوائنٹس کے اندر انجوائے کر رہی ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہے کسی کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کی اتیاد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے بس لوگوں نے مزاق میں بنائے ہوئے اچھا نانس صاحب کل جو پروگرم کیا اس کے بعد جب ہم گھر جا رہے تھے تو راستے میں چالیس پچاس افراد کا ٹولہ تھا وہ آرہ رہے تھے سڑک پر تو یہ کیا لوگوں نے یہ طریقہ کار وقتی طور پر بہت زیادہ نقصان دے ہیں آپ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے آپ دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں تو آپ گواہ ہے اس چیز کہ اللہ اللہ وہ نوجمان انہوں نے ہمارے بات کو سمجھا بھی اور فاصلے کو آپس میں دوائر بھی کیا پھر اس یہ علمیہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے کہ لوگ اس کو فیل ہر سیریس نہیں لے دنیا میں پوری دنیا میں اس حوالے سے بڑی بڑی حکومتیں نقام ہو چکی ہیں فوجیں نقام ہو چکی ہیں امواد کی شرب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو سب سے پہلے میں سمجھتا کشی کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں اپنا نہیں تو دوسروں کو خیال کرنا چاہیے بہرحال اس میں سب سے ہم بات یہی ہے کہ ہم خود کو اگر باہر نکلیں تب بھی فائدتی انتظامات کے ساتھ نکلیں جب ہم نے اس وارش سے لڑنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اتھیار ہونے چاہیے اتھیار جو ہیں وہ اس کے کون کون سے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں سینیٹائیزر ہے ماسک ہیں دستانے ہیں اینک ہے چیئر کو ڈھمپنا ہے یہ ساری چیز ہم استعمال کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت سانی اس وائرس کو شکست دے لیں گے لوگوں صرف بار بار یہی اپیل ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر رشنہ بنائیں مجبوری کے تحت کوئی کام ہے تو وہ کریں چلیں ایک پرابلم آ رہی ہے کہ کچھ لوگ اس لاگ ڈون کے وجہ سے کاروباری طور پر متاثر ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ گزارش ہے کہ بجان آپ ایک دوسری کا درد کریں ایک دوسرے سے محبت کریں جو لوگ سفیر پوش ہیں ان کو پریشانی ہے روزگار کی تو ایک دوسری کی مدد کریں جب تک قوم خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتی کوئی دنیا کی طاقت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی اگر ہم صرف حکومت پاکستان کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ وہ ہمیں خیرات دے رہی ہے یا امداد دے رہی ہے تو ہم بلکل بھی پورا نہیں کر سکتے اس معاملے کو ہم دوستوں نے شہر والوں نے پروسیوں نے واہیوں نے ایک دوسری کی اس مشکل وقت میں مدد کرنی ہے انشاءاللہ عزیز میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ چند دن کے بعد یہ موزی مرض دنیا سے ختم ہو جائے گا لیکن اس وقت تک ہمیں ایک دوسری سے پیار محبت کا سبق دے کے اور اتیاطی تدابی رخیار کر کے اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے شان کیا یہ کرونا خطرناک بھی مالی ہے خطرناک نہیں جان لیوہ نہیں اس کا اتیاط بہت ضروری ہے اتیاط ہی سب سے گیت ہے اس کا عزیز خطرناک ہے یہ ملک تو ضرور ہے لیکن جان لیوہ نہیں ہے اس کی بجا یہ ہے کہ پورے دنیا میں یہ وائرس کسی ملک میں 10% آبادی کو لاکھ ہو سکتا ہے یہ عام سے بہت بات ہو رہی ہے کہ امریکہ میں اتنے لوگ کرونا کی وجہ سے وہ بہت ہو گئے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ 10% لوگ انہیں پتا چلتا ہے یا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ان کو کرونا ہے اس 10% میں سے 10% لوگوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے اس مرض کی وجہ سے وقتی طور پر جب کسی بھی چیز کو طاقت ملتی ہے تو وہ ضرور سے حملہ کرتے ہے اس وقت وائرس کو طاقت ملی ہوئی ہے وہ اپنا پھیلاؤ زیادہ کر رہا ہے وہ نقصانات زیادہ کر رہا رہا ہے لہذا اس کو فیل وقت تک تو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ دنیا میں بھی اس سے بچاؤ کی کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی شان کیا بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھولوں کے لیے یہ خطرناک نہیں ہے کرونا مائز ہر ایک کو ضروری ہے خاص طور یہ اور 21 years سے 30 years تک زیادہ اٹیک کر رہے اور اس سے باب چلے جائیں تو 50 55 کے لگ بگ پیشنٹ ہیں یا کچھ کانسی زکاب کے ہیں ان کو زیادہ اٹیک کر رہے اچھا نادر صاحب یہ بات بتائیں کہ ایک تو ہمارے ملوک میں طبقہ ہے جن کو پرواہ نہیں ہے لام ڈاؤن ہے کارو مارے زندگی محشت تباہ ہے ان کے پاس اتنا سمائے بیسا ہے کوئی مسئلہ ہی دی دوسرا طبقہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ مطلب ہے کہ مدد لے لیتے ہیں اور اپنا گزارہ چلا لیتے ہیں لیکن ایک تیسرا طبقہ بھی موجود ہے جس کو ہم سفیر پوش طبقہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے نہ ماریتے نہ ہار پیراتے ہیں تو وہ کس طرح اپنا نظام زندگی میں چلائے ہیں وہ تو نام میرے خیال درخواست سے زمع کروارے ہیں اور نہ کچھ مطلب کسی سے راشن لے رہے ہیں ان کے پارے میں کیا کہ کس طرح رن کریں کاروبار زندگی کو یہ دیکھیں یہ وقتی طور پہ ایک مجبوری واقعی آئی ہے اسی سلیے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ وہ لوگ جن کے کاروبار اس آفت میں چل رہے ہیں مثلا میڈیکا سٹور والے بیکری والے سبزی اور فروٹ والے ایک تون سے گزارش بھی ہے کہ وہ کم جب تک یہ آفت ہے سفیر پوشوں کیونکہ ان کے نظر میں جو سفیر پوش ہیں وہ اس کی ایسے خفیہ طریقے سے مدد کریں کہ اس کی نفس بھی خراب نہ ہو وہ بھی پمال نہ ہو اور اس کا گزارہ بھی چلتا رہے آپ اس میں کون کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں ایک میں نے آج یہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک بندہ کچھ شاپنگ کے لیے جاتا ہے جب جیب میں آتا ہے تو اس میں پیسے کم ہوتے ہیں وہ بچارہ دکاندار سے کہتا ہے کہ آپ اس میں ایک دو چیزیں کم کر لیں کہ میرے پاس پیسے کم ہے اس کے ساتھ ایک بھائی کھڑا ہوتا جب وہ بندہ پیسے گن رہا ہوتا ہے تو اپنی جیب سے پانچ سو روپے نکال کے اس کی سائی پاکٹ میں ڈال دیتا ہے جسے دکاندار دیکھ رہے وہ کہتا نہیں بھائی جان سعودے واپس نہ کریں پیسے آپ کے پاس مجود ہیں وہ چیک کرتا ہے بھکی پانچ سو روپے آتا ہے اس میں سے وہ کچھ اس کو پیمٹ کرتا ہے کچھ پکائے لے گھر چلا جاتا ہے یہ ہے اصل طریقہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا اور اس مشکل دور میں ہم تمام لوگوں کو جن کے پاس اللہ نے مسائل فرام کر رکھے ہیں اپنے ان بے وسیلہ بھائیوں کو جو سفیر پوش کہلاتے ہیں جو مانگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ان کی مدد کی جائے خفیہ طور پر سب سے علا کر جائے ان کی نفس کو مجرور نہ ہونے دیا جائے سب سے پہلے تو میں یہ اعلان کرتا ہوں سب لوگوں کے لیے اس معاملے میں سب سے زیادہ اس سے معلومی کا دھیان کیا جائے آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے کی جائے نہ کہ فیس بک ٹی وی وی یا مبائل کے لیے مدد کی جائے کہ اس کی تصویریں بنائی جائیں یہ سب بھائیوں نے مل کے اس مشکل وقت کو ٹالنا ہے جب تک ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز ایسی بابائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شان کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہر چیز کاروں بار زندگی بند مہزائی کا تفان آیا اس پر آپ کیا کہتے ہیں جہاں پہ جگہ پہ چلے جائیں میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں یا جیسے کہ ڈیسٹریبیوٹر ہیں پیچھے آٹا ہے گی ہیں انہوں لوگوں نے فائدہ اٹھا ہے لاغ ڈاؤن کا کہ ہم ڈبل کر اس کو آگے دیں آگے دیتے ہیں دکاندار آگے دے رہے اس سے چار ڈبل کر کے دے رہے تو اپنی ہر بندہ جو ہے کمپنیوں والے انہوں نے بہت زیادہ جو چیز 50% جس کی پرائز اب اس کو لے لیں 50% پہ چلے گئی ہے تو بہت مہنگائی ہو گئی گورنمنٹ بی سے پیچھے جو ہے ریٹس نہیں بڑھائے جاتے یہ خود سے کمپنیوں والے بڑھاب کے بھاگے مارکٹ میں مرکی یہ آپ کیا رہتے ہیں کہ یہ دکھا رہے ہیں یہ ماس یہ مطلب ہے یہ ڈیڑھ روپے کا دبا ملتا تھا شاید ڈیڑھ روپے کا پڑھتا تھا اب جو ہے اچھا اس کے پات گھی کا ریٹ زیادہ ہوگیا یا مطلب جو ضروریت جدید کی چیزیں ہیں ان کے ریٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوگئے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا ہے یہ مطلب وہ آگ یہ کیسے ہم لوگ ہیں بجائے کے چیزوں کے ریٹ کام کیے جائیں ایک توفان کرا کر دیا گیا ہے مہنگائی کا یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے قوم کا عالمیہ ہے کہ ہم کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے ہم افیقتی والوں کو دکان داروں کو کم از کم خود ٹھیک ہونا پڑے گا ہم اس آفت کے دور میں اپنا منافع کم سے کم لیں پھر یہ ہے کچھ مافیاز جن کو میں تو اوپر لیوار رہے میرے اوپر بیش فتما لگ جائے کہ وہ شیطانی مافیہ ہوتا ہے کیونکہ انسانوں کے ساتھ ظلم کرنے والے جو طاقت ہے وہ شیطان کی طاقت ہے آج ایک مشکل دور ہے جس میں بجائے انسانوں کی مدد کرنے کے ہم مطلب شہر اپنا مال بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں یہ ظلم اور زیادتی ہے انتظامیہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ کم از کم اس طرف توجہ دیں حکومت پاکستان بھی توجہ دیں کہ گریب لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے ایک اور آپ سے پیسٹن یہ ہے کہ کیا احتیاطی تدابی کے ساتھ کام بارے زیادتگی چلایا نہیں جا سکتا مارک اپن 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 فاصلہ رکھا جائے ماسک استعمال کیا جائے سانیٹائزر استعمال کی جائیں گلوز استعمال کی جائیں تو کیا اس سے نظام چال نہیں سکتا یہ مثل میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے میں خود یہ تجویز دینا چاہ رہا تھا کہ حکومت وقت کو مقامی انتظامیہ کو جو چھوٹے چھوٹے دکان دار ہیں جن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کپڑے والے شود والے لکڑی والے لوہے والے ان کے پاس گہت تو چند ایک آتے ہیں اگر یہ تیاتیت تطبیر کے ساتھ اپنا کاروبار زندگی شروع کرتے ہیں چلیں کم از کم اگر ان کے پاس ایک ہزار پیر دن کا منافع آتا تھا آج اگر ان کو سو بھی مل جائے گا کم از کم وہ ایک وقت کا کھانا تو کھا لیں گے لہذا حکومت کو اس بات پر ضرور توجہ دینی چاہیے کہ کاروباری حضرات چھوٹے کاروباری حضرات کو کم از کم مادور ٹائم کے لیے اور اتیاتی تدابیر کے ساتھ اپنے کاروبار چلانے کی اجازت دی جائے میرا خیال میں یہ ایک بہتر تجویز ہے جس پر انتظامیاں اور حکومت کو غور کرنا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ مطلب اتیاتی تدابیر کے ساتھ کاروبار زندگی چلا دینا چاہیے ہونا چاہیے جیسا آپ مشکل وقت چل رہے اس کے اندر تو یہ بہت ضروری ہے کہ سارے اتیاتی تدابیر کے ساتھ کاروبار بہت ضروری ہے اچھا نانس آپ سے یہ سوال ہے کہ مختلف آراء اس وقت عالم میڈیا میں چل رہی ہیں کہ مختلف آپ کمام نے یہ بابا بابای حملہ کیا ہے لیکن اس کا کوئی اتھینٹیفک جواد نظر نہیں آرہا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان وائرس کی طرح ان کو زیادہ تعداد میں حملے کی شکل میں کسی بھی سطح پر اوپر فلیج کیا جا سکتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے یہ وائرس جو بندہ اس کو انجیکٹ کر رہا ہے یا جس کے ذریعے وہ حملہ کر رہا ہے یہ ہوا کے ذریعے واپس ان کی طرف بھی جا سکتا ہے اس لئے یہ خطرناک جنگ ہے جو جنگ گیتنا چاہتے ہیں شاید وہ خود جنگ ہار جائیں لیکن وقتی طور کے ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ مختلف کیا سرانیاں ہیں مختلف باتیں ہیں لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہیں یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہیں صرف بقتی طور پر ہمیں پرابلم آ رہی ہے انشاءاللہ میں دعوی سے یہ بات کرتا ہوں ان قریب اس پہ بہت اچھی کا استعمال نہیں کر اس پہ میں کیا کہیں گے یہ تو بہت ضروری ہے مارس کو جو اتیاتی تطبیر ہے یہاں جو ہے وہ نہیں ہو رہا ایسا کہ بس جان کرنے کی چلے چاہئے تو ایسے ہجوم پڑھا لوگوں کا لیکن کوئی تطبیر نہیں ہے لیکن یہ فرسٹ ہے کوئنٹس میں یہ بھی سوال ہے مڈی بہت دن میں لاغ دن کی سورتی کیسی ہے اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیاں کافی اچھے طریقے سے عوام کو ہیٹل کر رہی ہے لاغ ڈال کی سورتی میں جو ہمارے منچلے نوجمان سیارس پارٹے کے لیے نکلتے ہیں ان کے ساتھ وہ تھوڑا سا ستی سے نبٹ رہے ہیں لیکن اللہ منڈی بہت دن کی عوام بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ ہم نے لاغ دون کی پابندی کرنی ہے اور انتظامیاں کر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں بڑے محضب انداز میں بڑے اچھے طریقے سے عوام کو اکاموڈی بھی کر رہے ہیں اور پابندی بھی کر رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایسا آئیشو نہیں ہے جس پہ عمل نہیں ہو رہا زبردست کام ہو رہا گی ممن انداز یہ بتائیے گیا کہ پورے ملک کی معیش تباہ اچھے پی ہے اگر مزید ایسا ہی چلتا رہا تو کیا بنے گا خزار شہر کہ دنیا میں پہلے بھی قومہ پر وبائی ابراز یا کچھ آفتیں آتی رہی ہیں تو قوموں نے ہمیشہ بہادری سے اس کا مقابلہ کیا ہے کبھی یہ نجات ملی ہے کچھ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی وہ قدرت کے اختیار میں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ بہت جد اس پہ قابو بھی پایا جائے گا لیکن اس میں ایک سبق ہمیں ضرور لینا چاہیے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے وہ کرنی بھی ضرور ہے تو عرمد اللہ اس میں تقویہ کا پہلو آجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہم بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ جب انسان اخلاق سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے کمنٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے فاصلہ نہیں رکھ ہوا ہمارے بار ماسک بھی مجود ہے اور آپ کو کیمرے میں لکیشن اس طرح لگ رہے ہے کہ فاصلہ کم ہے ہم کافی دسٹنس پر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد نیکس جو پیسن ہے شان صاحب آپ سے کہ اس حالات میں مخیر حضرات کو آپ کیا کہیں گے کیا اپیل سیاسی لوگ دیکھ لیں سیاسی وقت دیکھ لیں وہ کہیں نظر نہیں آرہے ہیں کیا مانی فوزین میں کچھ نظر آرہ ہے کو مدد کر رہا ہے خوراق پوچھ رہا رشن پہنچ رہا ہے کچھ ایسا محور ہے تنظیم ہیں نظر آرہ رہی ہیں انتظام کر رہ رہ باقی اگر دیکھا جائے سہسدار کے حالے سے وہ تو بیٹھے میں غائب ہیں ان کو اس مشکل گھڑی میں ساتھ میں ہونا چاہیئے تھا لوگوں کے ساتھ مل کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیئے تھا بجائے کہ وہ اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں اچھا کیا پیغام آپ پوسٹیں بھی شیئر کی ہیں اور پیغام بھی دیا ہیں آرڈیو بھی ویڈیو بھی آج یہ وقت ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اور کچھ نہیں ہم دردی کے دو پور بھول عوام کو یہ پتہ ہو کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں یہ گریبوں کے ساتھ ہیں آج اگر ان پر مشکل وقت آیا ہے تو واقع یہ علمیہ بات ہے کہ ہمارے نمائندے کہیں نظر نہیں آرہے بلکہ مجھے کئی افتران کہتے ہیں کہ آپ زیادہ برک کر رہے ہو میں ہشہ وکاللہ یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب عوام کو تکلیف آئے کیونکہ میں عوام کا لیڈر نہیں ہوں سیاستدان نہیں ہوں میں عوام کا خادم ہوں مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو میں کہ رہا ہوں میرے تمام سیاستدان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ کینڈلی آپ اپنی قوم کے ساتھ آئیں اپنی امد نے اقدامات کی ہیں جو لوگ مریض ہیں ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں کہ پر ان کو چھوڑ رہے ہیں کہ دیکھ کیا گیا ہے کرنٹینہ سینٹر میں مختلف جگہ پر رکھا گیا ہے اور میرے شاہل میں ہمارے ڈیفٹی کمیشنر منڈی بہت صاحب نے بہت اچھی انتظامات کی ہیں اس کے علاوہ ڈی پی و منڈی بہت صاحب بھی بہت اچھی کی کر رہے ہیں مریضوں سے اکری سمی بات ہوئی ہے تقریبا 99% کو مطمن ہیں ان کو تمام سولیات فرام کی جارہ ہیں انشاء اللہ پندرہ دن کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ آئیسولیشن سے باہر آ جائیں گے اور روپوس صحت ہوں گے کیونکہ ان کی پوری کی جارہ ہے اس موقع پر میں اپنے ڈاکٹر بھائیوں سیل کرتی گئی ہیں پولیس نے گھروں کو باہت سے تارے لگا دی ہیں وہ تھوڑا سا بقتی طور پہ ہوا تھا کیونکہ جس گلی سے کوئی کرونا کا مریض ملا تو حکومت کی یہ کوشش تھی کہ وہاں خصوصی طور پہ ان لوگوں کو دوسری لوگوں سے ملنے نہ دیا جائے اور الحمدلللہ پہلا ایک دو دن کو تھوڑی سی شکایات آئیں کہ ان لوگوں کو راشن لیکن میڈیا کی میربانی نائنٹی فور کی میربانی انہوں نے یہ آواز بیس حساب تک پہنچائی اور علا حکام تک پہنچائی اس کے بعد ذریع انتظامیہ نے خود بریفنگ دی اور کو فائدہ دینے کے لیے کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تھوڑے سے اقدامات کیے گئے ہیں کسی بندے کو زیادتی کے ساتھ کسی گھر میں لاکپ نہیں کیا گیا ان کے افراد باہر بھی آ سکتے ہیں اور ضروری اپنا سمان خرید سکتے ہیں بلکہ جو ہمارے فوج کے افتران ہیں ملازمین ہیں یا پولیس کے ملازمین ہیں وہ ان کے ساتھ پورا تابند کرتے ہیں ان کو بلار سے سمان اگر کوئی ضرورت ان کی ہو سپیشلی طور پر تو وہ خود لاکپ بھی دیتے ہیں اور ان کے نانو نفق کا ذمہ داری ان کے خوراق کا بندبست حکومت نے کیا ہوا ہے یہ حکومت کی مداری بھی ہے شان بھئی یہ بتائی گا کیا لگتا آپ کرونا کب تک دے گا دیکھیں جہا تک صورت حال ہے ہمارے ملک کی تو انشاءاللہ یہ چودہ تک ہی دے گا تو اس سے آگے چودہ سے بڑھا نہیں کی ہے چودہ تک نہیں ہے انشاءاللہ وہ پوری چودہ تک کلیر ہو جائے گا اس میں آج ایک اپنا ملک شاید ایک انٹرنیشنل ریپورٹ بھی شائع ہوئی ہے اللہ علمہ بھی اس کی سچائی کے بارے بھی سو فی ستر علم نہیں ہے کہ پاکستان میں دس اپریل تک اور پوری دنیا میں تیس اپریل تک کرونا وائرس کا حملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور نئے مریضوں میں یہ منتقل نہیں ہو سکے گا تو لہذا ہمیں میرے خیال میں خوشکس پتی اس کو کہنا چاہیے دنیا کی یہ دس سے پندرہ دن رہ گئے ہیں اگر یہ مرض بڑھتا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس پر کابو پایا گیا اس کے بعد جب اکسین آجائے گی تو انشاءاللہ لزیز بوری دنیا سے اس مرض کا جیسے پہلے بابائی مراز آتے تھے ان کا خاتمہ کیا گیا ہے اس مرض کا بھی خاتمہ کر دیا جائے سرمڈی بھاؤدین جو ہے ان کی جو ٹیم ہے پوری برگ کر رہی ہے اچھے طریقے سے اچھے اخلاق سے سب کو بتا رہے ہیں کہ ڈسٹینج رکھیں اور ضروریات جب ہو اس وقت نکلے لیکن جو لوگ ہیں وہ نہیں سنتے کسی کی بلا پرواہ کی ہے بس لوگوں کا حجوم بنا ہے اور اپنی مرضی کر رہے ہیں اچھے ننز آپ یہاں پر ایک کوئنٹ پر کوئی کوئی انتظامیاں کی کارکربی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں انتظامیاں کی کارکربی تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ہے سو فیصد تو میں فیرس کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ سے میں ان تک یہ پہنچ ہوں گا کہ خاص طور پہ سبزی منڈی اور صدر بزار کا علاقہ یہاں پہ سب سے زیادہ راش ہوتا ہے کائنڈلی وہاں پہ کچھ تھوڑی سی ملازمین کی تعداد اگر بڑھا دی جائے اور لوگوں کو اویل کریں کہ آپ اپنا فاصلہ برقرار رکھیں اور اپنا ضروری اشیاء خرید کے فوری طور پہ واپس کھاتے لے جائیں جی ناظرین ہم نے پروگرام عوامی مسائل اور ان کا حال میں اجاز حیمد جنجوہ صاحب سے ان کے خیالات جاننے کی کچھ آپ کے کوئسٹن تھے ان کے جوابات لیے تو میں آخر پر یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اس لاک ڈاؤن میں گھر تک محدود رہیں اور اگر باہر آنا پڑے تو بہت ہی مجبوری کی صورت میں آئیں اور اس حفاظتی پورے اقدامات کریں گلاوز کا استعمال کریں ماسک کا استعمال کریں اور جو دسٹنس ہے اس کو رکھیں دکان سے آپ سامان خریدنے جاتے ہیں تو فاصلہ لازمی ضرور رکھیں ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو گلے ملنے سے گریز کریں جتنا ہو سکتا ہے اس جو حکومت نے دی ہیں ان پر عمل کریں تا کہ ہم اس موزی برس سے بات سکیں اور اس ہی کے ساتھ مجھے نائنٹی فور کے سٹوڈیو سے ملک روز بیر کو اور اجازہ احمد ججوہ صاحب کو اجازت دیں اللہ نگبان